فیصل صاحب ہم پروگرام میں چاہیں گے کہ آپ ضرور بتائیں کہ آج جو پانچ سات کی اکثریتی فیصلے سے ساتھ رکھنی جو کونسٹیوشنل بینچ تشکیل دیا گیا ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں اور اب یہی کونسٹیوشنل بینچ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ سنے گا اب عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا کیا موقف ہے ان کا دیکھیں جب یہ جو کمیشن کا جلاس ہوئے کہ اب ہم آئے ہیں اس کے بعد بھی اس کی علامی باہرات ہیں تو ابھی یہ معلومات ان کی طرف صبح جو ہے وہ بچائے جائے گی پھر جو اس نے اب آپ اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے یا جو وہ کیا کہتے ہیں وہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا میری ذاتی رائے میں اگر آپ بطور وکیل سپریم کورٹ وہ میں آپ ملکہ شیئر کر سکتا ہوں اور میری رائے میں یہ جو جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اس میں سب سے قابل ادراز بات دیا ہے کہ جیچب نے اپنے آپ کو خود ووٹ دیا ہے یہ اندھائی ذاتی کی بات ہے یہ کانفلک راپ ڈرسٹ ہے آپ کس طرح سے ایک جیچب جب ہوں جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ووٹ اپنے آپ کو خود انہوں نے دیا ہے کیونکہ ساتھوں ووٹ انہوں نے دیا ہے تو یہ اخلاقی طور پر بھی نامناسب بات ہے یہ قانونی طور پر بھی نامناسب بات ہے اور حلف تائے ہر جج کا کہ وہ ذاتی مفات کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کریں گے تو باقی جو جو جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا ہے چھویس میں ترمیم کے تحت اس ترمیم کو جو ہے ہم مسترد کر چکے ہیں امران خان صاحب مسترد کر چکے ہیں مقلہ مسترد کر چکے ہیں اور ہم جو ہیں اس ترمیم کو لانے کے طریقہ کار سے اس ترمیم کے کونٹنٹ سے اور اس ترمیم کو میں ذاتی طور پر ایک آئینی پتنا سمجھنا ہوں صرف لیکن ابھی کرٹیسزم کا سامنا تو پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ نہیں مسترد کر رہا ہے چاہے پارلمنٹ کے اندر ہو چاہے پارلمنٹ کے باہر ہو احتجاج کی صرف بات کی جا رہی ہے چھویس بھی آئینی ترمیم بھی اس پہر میں پاس ہو جاتی ہے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بھی بن جاتے ہیں کونسٹیوشنل بینچ بھی تشکیل دے دیا جاتا ہے اور پارٹی سٹانس آنفورچنیٹلی سٹانس ڈیفیٹڈ حکومت جو ہے وہ تو ہر چیز اس کے جو اداف ہیں اس پہ ایک ٹک 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 لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جس طرح سے اداف پہ ٹک ٹک لگ رہا ہے یہ تو ساری چیٹنگ ہو رہی ہے نا یہ تو پیپر بھی سارا مل کے بنایا گیا ہے آپ کی پارٹی کا کہا جا رہا ہے کہ وہ تو موقع دے رہی ہے بظاہر کل بھی شور شرابے میں لائک بھی ڈسکسٹ آلیا بہر سے گوھر خان صاحب اگر سن رہے نہیں ہیں چیزیں اور یا شور شرابے میں ان کو لگ رہا ہے بظاہر کہ حکومت کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ کانون سازی کریں دیکھئے آلینہ بات یہ ہے کہ سیاست میں تنقید تو ہوتی رہتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ ہر وقت تنقید کے نشطے تو چلائے جاتے ہیں لیکن پی ٹی آئی جس مشکل حالات میں سیاست کر رہی ہے جس مشکل حالات میں وہ پارلیمنٹ میں پیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر سے تو ان کے میمبرز اٹھائے جاتے ہیں سر آپ کو لگ رہا ہے ابھی بھی مشکل حالات ہیں کیونکہ اب تو وہ ڈیل کا جو ایک امپریشن ڈیویلپ ہو رہا ہے اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو چار قائمہ کمیٹیوں کی آفر ہو چکی ہے اس کی صدارت سربراہی اور قومی اسیملی کی چاہے قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق ہو یا آپ کے چیف ویب آمر ڈوگر صاحب قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے چیمنشپ ان کے پاس آگئی ہے اور وہ تو بلا مقابلہ چیمن آج منتقب ہوئے ہیں ان کو تو ان کے حق میں ووٹ جو ہے وہ تو پاکستان تحریک پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون نے بھی ان کی حمایت کر دی اچھا تو آپ پر خیال ہے کہ تحریک انصاف اتنی نائب ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کی ڈیل نہیں کرے گی اور قائمہ کمیٹیوں کی صدارت کی اپرٹی ہی کرے گی وہ تو تاثر یہ بن رہا ہے کہ ہوا چل پڑی ہے کوسا صاحب کو تو آلرہی اسی ماہ میں عمران خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں کوسا صاحب کو تو نظر آ رہے ہوں گے کوسا صاحب کی نظر تیز ہے لیکن مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ جو یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں رات کے مینمنٹس بھی کی گئی ہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر کوئی پولیٹیکل کیسز ہیں سارے کوئی سیاسی ہے وہ قانونی کیس تو ہے نہیں میرٹ لیس کیس ہیں اور جب بھی ان کو وہ کیسز ختم ہو گئے یہ حکومت ان کو غور بنا دے گی دیکھیں عمران خان صاحب کو اس ٹائم کے اوپر یہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی کہ ان کو باہر لائے جائے کیونکہ جیسے جل سے حکومت عمران خان صاحب اڈیلے سے باہر لکھلے تو آپ نے سنگی گا کہ شاید یہ دس دن میں حکومت نہ چل سکے کیونکہ بہت زیادہ پریکٹر ہوگا سو مجھے فیصل صاحب آخری کے کچھ سیکنڈز ہیں عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کیا ہیں ایجٹیشن کے حوالے سے will we see any movement from پاکستان تحریک انصاف جن کا انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کو کہ آپ تیار ہیں پورا من احتجاج کریں یہ جو اگر ان ترمیم کو ہم نے accept کیا تو چینچوں کی درہ مسئلے جائیں گے اور یہ پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے کسی ایک شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک collective issue ہے اور جس طرح سے پاکستان کی جمہوریت پر شبہ خون مارا گیا ہے پاکستان کی عدلیت کو رپٹس ٹیمپ کیا گیا ہے یہ معاملات جو ہیں یہ عوامی مفاد کے معاملات ہیں جہازہ عوام ان کے لئے کھڑا ہونا چاہیے اور عوام جو ہے آئینی حق رکتی ہے اس کے لئے کھڑا ہونے پہ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ ڈنڈے کے آگے لیٹنا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے ڈنڈے کے سامنے جو ہے احتجاج کے ذریعے اپنے آواز اٹھا کے مقابلہ کرنا ہوتا ہے اس پہ انہوں نے پارٹی کو بالکل احتجاج کرنے کے لئے تیار رہنے کا اندیا بھی کیا ہے آپ کے خیال میں فیصل صاحب آپ کی پارٹی ایک موثر احتجاج کرنے میں کامیاب ہوگی کیونکہ اس وقت تو وہ ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے علی امین گنڈپور صاحب کہتے ہیں فائنل کال دی جا رہی ہے شیخ وقاس حقمد صاحب کہتے ہیں کہ ابھی فائنل کال کا وقت نہیں ہے دیکھیں یہ تو موقف ہے ظاہر ہے آپ کے وہ جو جسیاسی ونگ ہے پارٹی کا وہی بہتر دے سکتے ہیں پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اور سیٹرل اگزیکٹیو کمیٹی جو ہے وہی فیصلے کرتی ہیں ان معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ظاہر ہے میں تو کوئی پولیٹیکل آفیس ہولڈر نہیں ہوں تو اس میں میں قاسر ہوں اپنی رائے جتنے میں رائٹ بٹ آپ نے آپ نے بتایا کہ قانونی ٹیم وہ عدالتوں کا رخ کرے گی چاہے چاہے بیس میں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے سے کے حوالے سے اور یہ جو گزشتہ رات کی جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو دیکھیں ابھی اس پہ جو ہے فوری طور پر ابھی دفع فیصلہ تو شاید سامنے نہیں آیا لیکن جلدی آئے گا اور میری رائے میں بلکل اس کو کرنا چاہیے اور اس کو قطع نظر کے کیا نتائج ہوتے ہیں ان چیزوں کو بلکل ریکارڈ پر لانا چاہیے اور یہ جس طرح سے آئین کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اس کے خلاف ہاتھوں سے ریجو کرنا چاہیے بہت شکریہ فیصل چودی صاحب تانکیو سو مچ فور یور ٹائم سر مائر قانون ممبر پاکستان تحریک انصاف سکور کمیٹی جناب جیو لیگل ٹیم کا حصہ ہیں آپ فیصل چودی صاحب اس وقت ہم سے بات کہتے ہیں جن کی آج بانی پی ٹائی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں عمران خان صاحب نے اپوس کیا ہے گزشتہ روز کی جو قانون سازی تھی اور ساتھ ساتھ ایک ایجیٹیشن کے حوالے سے بھی انسٹرکشنز دی گئی ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے ان کی سیاسی جماعت کو کے احتجاج کیا جائے لوگوں کو موبیلائز کیا جائے اس پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ